نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبین آتا مانگ دیش مکر نمبر ون چانل کے نمبر ون شو کچھا چٹھا میں آپ سبھی کا سواگت ہے کچھا چٹھا میں آج بات حماس کے ان کمانڈرز کی جن کی موت سے وہ بری طرح بوخلا گیا ہے اسرائیل نے پچھلے سات دنوں میں گازہ پر اتنے زیادہ بمبر سا دیئے کہ چالیس تیصد گازہ تبھاک ہو چکا ہے جی ہاں چالیس تیصد اور حالات یہ ہو گئے ہیں کہ محض دس فیٹ کی دوری سے اسرائیل کے سینک اور حماس کے لڑاکے ایک دوسرے پر خطرناک خوفناک خونی حملے کر رہے ہیں خازہ یدھ کے دوسرے چرن میں چل رہے آپریشن آل آؤٹ میں جنگ بہت زیادہ خونی ہو چکی ہے تازہ داؤں کے مطابق غازہ پٹی ویسٹ بینک میں حماس لڑاکے اسرائیلی سینہ پر ٹوٹ پڑے ہیں لیکن حماس کے اس آتمگھاتی حملوں کے چکر میں ان کے ٹاپ کمانڈر اور پہترین لڑاکے مارے جا رہے ہیں ادھر اسرائیل کی ائر فورس آسمان سے پچھلے 72 گھنٹے میں ڈیڑھ سو فائٹر جٹ سے پانچ ہزار حملے کر چکی ہے جبکہ زمین اور سمندر سے اسرائیل کی اسپیشل فورس نے حماس کے 600 ٹھیکانوں پر پچھلے 24 گھنٹے میں حملہ کیا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اتھری غازہ 40 فیزدی سے زیادہ تھباہ ہو چکا ہے جبکہ ویسٹ بینک میں اسرائیلی حملے سے حماس میں ہاہا کار مچ چکا ہے میڈل ایسٹ کی میڈیا کے مطابق کتھری غازہ کے کئی علاقوں میں حماس کے لڑاکے اور اسرائیلی سینہ کے بیچ صرف 10 فیٹ کی دوری سے جنگ ہو رہی ہے اس جنگ میں جم کر گولیاں، راکٹ اور گولے داگے جا رہے ہیں کالیجہ پھاڑ اس جنگ میں پچھلے 24 گھنٹے میں حماس کے 370 لڑاکے مارے جانے کے دعوے اسرائیل کی آئی ڈی اف کر رہی ہے ہم آپ کو پوری ڈی ٹیل بتانے جا رہے ہیں کہ غازہ پتی میں کہاں کہاں حماس کے لڑاکوں کو بھاری نقصان ہوا ہے اور کن جگہوں پر حماس کے لڑاکوں نے امریکہ اور روسی ہتھیاروں سے اسرائیلی سینکوں پر حملہ کیا ہے غازہ میں ٹینک یلت حماس نے پھوڑ دیئے ٹینک پشمی اور میڈل ایسٹ کی میڈیا کے کچھ دعووں کے مطابق حماس کے لڑاکوں نے اس بار سورنگ میں واقعی میں بھائیانک خون کھرابے کی تیاری کر رکھی ہے دعوہ کیا گیا ہے کہ سورنگ میں موجود حماس کے انہی سپیشل لڑاکوں کو بھیجا گیا ہے جو یہ مان چکے ہیں کہ وہ اب کبھی زندہ سورنگ سے باہر نہیں آئیں گے یعنی حماس کے ایسے لڑاکے اس وقت اسرائیلی سینہ پر سورنگوں سے حملہ کر رہے ہیں جو اپنی جان کی رتی بھر پرواہ نہیں کر رہے ہیں جبکہ زمین کے اوپر موجود اسرائیل کے آئی بی ایف کے سینے خود کی جان بچاتے ہوئے حماس کے ایک ایک لڑاکے اور کمانڈروں کی جانے لینے پر تولے ہیں کچھ خبروں میں تو دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ اور روس میں بنے ہتھیا حماس لڑاکوں کے پاس ہیں جو اسرائیلی سینہ کے لیے ساکھشاک موت ثابت ہو رہے ہیں حماس کے ٹاپ کمانڈروں نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا ہے کہ پتن کا روس حماس کا سب سے اچھا ہمدرد اور دوست ہے اسوسییٹڈ پریس کے ریپورٹ کے مطابق حماس نے 28 اکٹوبر کو ہی دعویٰ کر دیا ہے کہ اس کی ارل قسم برگٹ نے اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے حماس کا دعویٰ ہے کہ وہ اب تک زمینی حملہ کرنے آئے اسرائیل کے دو ٹینکوں کو تباہ کر چکا ہے جب آپ حماس کے 19 سیکنڈ کے اس ویڈیو کو دیکھئے جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں اور اسرائیل کی بولتی بند کیے ہوئے ہیں 28 اکٹوبر کے اس ویڈیو میں حماس کی ایز ال دین ال قسم برگٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی بختربند واہنوں کے کافلے پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا ہے اس ویڈیو میں حماس نے انتی ٹینک کارنیٹ راکٹ سے اسرائیلی بختربند واہن کو اڑانے کا دعویٰ کیا ہے جس میں سے آگ اور دھوان نکلتا دیکھ رہا ہے انٹی ٹینک کارنیٹ راکٹ جیسی اسرائیلی بختربند واہن سے ٹکراتا ہے زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور اسرائیل کا بختربند واہن برباد ہو جاتا ہے حالانکہ اسرائیلی سینہ حماس پر بہت بھاری پڑ رہی ہے اور حماس کو ہر گھنٹے بھاری نقصان ہو رہا ہے ہم نائیم מהקרקע מזהים את המחבלים תוקפים מהאוויר יש גם מגע ישיר בין כוחות קרקע למחבלים הלחימה מתנהלת בתוך רצועת עזה מתקדמים באופן מדורג על פי התוכניות המבצעיות שלנו הפעילות ההתקפית תתמשך ותתעצם לפי שלבי המלחמה ומטרותיה جینین بریگٹ کا جینرل مارا گیا ادھر غازہ پٹی کے اوتری اور دکشن علاقوں میں اسرائیلی سینہ نے حماس اور ان کے سمرتکوں کی پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین ہزار سے زیادہ امارتیں دباہ کر دی ہیں پورے غازہ میں بھاری دباہی اور کوہرام مچ چکا ہے انٹرنیٹ فون موبائل سیوائیں پوری طرح سے ٹپ ہیں غازہ کے لوگوں کو غازہ کی ہی خبر سننے کے لیے اب ریڈیو کا سہارا لینا پڑ رہا ہے غازہ کے سرکشت علاقے میں رہنے والوں کو بھی پتا نہیں ہے کہ اسرائیل غازہ میں کتنے بھیشن زمینی اور ہوای ہم لے کر رہا ہے تین ہفتے کی جنگ کے بعد اسرائیلی سینہ کے ٹینک ویسٹ بینک کے جنن علاقے میں بھی گھوش چکے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ یہاں فلسطینیوں نے ٹینکوں پر جمپ کر پتھر بازی کی ہے وہیں ٹائمز آف اسرائیل کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی ائر سٹرائک میں جنن بریگٹ کا ہیڈ ویم الہنون کا مارا جانا ہماس کے لیے ویسٹ بینک میں بہت بڑا نقصان ثابت ہوا ہے پھار دیا کلے جا دس فیٹ کی دوری سے چھنگ جنگ کے دوسرے چننن میں اسرائیل کی آئیڈی اف نے غازہ میں زمینی گھوش پیٹ تیس کر دی ہے لگ بھگ دو سو ٹینکوں سے اسرائیل، غازہ اور ویسٹ بینک میں حملے کر رہا ہے اسرائیل ڈیفنس فورسز کے سینکوں نے 29 اکٹوبر کو غازہ میں گھوش کر کئی حملے کیے ہیں حملہ کرنے کے بعد اسرائیل سینہ نے غازہ میں اسرائیلی جھنڈا بھی فہرہا ہے وہیں دوسری طرف آسمان سے اسرائیل کے 150 سے زیادہ لڑاکو بیمانوں نے اتری اور دکشنی غازہ پر پن پوائنٹ حملے کیے ہیں جبکہ کچھ علاقوں میں موجود ہماس کی سرنگوں کے سفائے کے لیے فائٹر جیٹ سے کارپیٹ باومنگ کی جا رہی ہے تیس ہزار امارتیں تباہ غازہ میں سب مریں گے تین ہفتے سے زیادہ کی جنگ میں غازہ پٹی اور ویسٹ بینک میں اسرائیل نے فلسطینیوں، ہماس اور ان کے سمرتھوں کی تیس ہزار سے زیادہ امارتیں تباہ کر ڈالی ہیں ہوایی حملے کے بعد زمین پر مچی چیخ پکار کو دیکھ کر یہ امراج تک کا کلیجہ کام جائے گا حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں ملووں کے ڈھیر میں لوگ اپنے زندہ بچے لوگوں کو بچانے کی کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں رات میں غازہ پٹی میں تب ہی روشنی دکھائی دیتی ہے جب اسرائیل کے لڑا کو ویمان غازہ میں بم گراتے ہیں بموں کے دھماکوں کی آگ کچھ ہی سیکنڈ کے لیے رات میں غازہ کی بھائیابت تصویروں کو دکھا پاتی ہے آئی ڈی ایف کے مطابق اب سرنگوں میں موجود کم سے کم حماس کے پچیس ٹاپ کمانڈر اور ان کے پریوار مارے جا چکے ہیں جبکہ چھے سو کے قریب حماس لڑا کے زندہ ہی سرنگوں میں دفن ہو چکے ہیں اور اب کبھی بھی سرنگوں سے باہر نہیں نکل پائیں گے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیے اتری غازہ میں مہت ساٹھ منٹ کے اندر دو سو سے زیادہ فلسطینی حماس سمرتک مارے گئے ہیں بھائنکر بمباری میں غازہ میں ڈیڑھ سو سے زیادہ انڈرگراؤنڈ سرنگیں پوری طرح سے تباہ ہو گئی ہیں پھار دیا قلیجہ دس فیٹ کی دوری سے جنگ عمل اجرامی وعمل انتقام وليس عمل انو العمل هذا عمل وطني هذا عمل انتقام اليہود بتقتل الابرياء ومتسلطا على الابرياء والحمدللہ رب العالمین مش حنو موسیقی موسیقی موسیقی